بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈز اس پاکٹ کو بنا لے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس بکرم کی ضرورت پڑے گی تو ہم نے پانچ انچ کا بکرم لے لینا ہے جتنا پاکٹ بھی آپ نے بنانا ہے اس سے ایک انچ زیادہ آپ نے بکرم لے لینا ہے اور بکرم کی جو چھوڑائی ہوگی تو وہ بھی اپنے حضب ضرورت لے لے میں یہاں پر ایک انچ لے رہا ہوں ٹھیک ہے جہاں پر آپ نے عام سوٹ میں جہاں پر ہم پاکٹ بناتے ہیں تو وہی پر ہم نے یہ بکرم کو سٹیپ کر دینا ہے اچھی طرح اور اس کے بعد جتنا پاکٹ کا مو آپ کو چاہیے تو اس پر آپ نے نشان لگا لینا ہے مجھے یہاں پر چار انچ کا پاکٹ چاہیے اور پانچ انچ کا میں نے بکرم لیے تو میں نے چار انچ کا یہاں پر درمیان میں نشان لگا لیا ہے آپ آز حضب ضرورت نشان لگا لے اس کو اچھی طرح پریس کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ تقریباً چودہ سے پندرہ انچ کی لمبائی جو کپڑا ہوگا تو وہ آپ لے لیں اور اس کے سنٹر میں وہی بکرم رکھ دے اس کی چوڑائی زیادہ ہونی چاہیے سات آٹھ انچ ہونی چاہیے اور لمبائی اس کپڑے کی جو ہیں وہ چودہ سے پندرہ انچ کا لازمان ہونے چاہیے اور اس کو آپ نے مشین کے اندر رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر جو بکرم آپ نے فٹ یعنی سٹیپ کیے ہوئے ہیں اس کو درمیان میں آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا آدھا کپڑے اس کے نیچے چلا جائے اور آدھا والا جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے اور درمیان میں آپ نے بکرم پر یہاں پر سلائی لگا لینی ہے سٹریٹ سلائی آپ نے لگا دینی ہے بالکل درمیان میں آپ نے رکھنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو پرابلم نہ ہو اور یہ بکرم کمیز کے بیک سائیڈ پر آپ نے سٹیپ کروانا ہے اور یہاں پر دوسری سلائی جو ہے وہ آدھے پیر یا پیر جتنا آپ حضب ضرورت لگا لیں میں تقریباً ایک پیر کی سلائی یہاں پر یعنی اس کا گیب جو ہے وہ ایک پیر میں نے چھوڑ دیا ہے آپ اپنے مرضی کے مطابق یہاں پر جتنی چائے سلائی لگا سکتے ہیں اس میں پھر دو طریقے آتے ہیں ایک یعنی اس سلائی سے آپ کی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا پاکٹ لگانا ہے میں آگے جا کر آپ کو بتا دوں گا کہ دوسرے طریقہ کون سا ہے آپ نے یہاں پر سلائی لگا لیے اس کے بعد جہاں پر ہم نے سلائی کی سٹارٹ اور اینڈ کو آپ نے یہاں پر اکٹا کر دینا ہے ہاتھوں سے یہاں پر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر سلائی شروع ہوئے اور جہاں پر ختم ہوئے اس کو آپ نے اکٹا کر دینا ہے اور بالکل اس کو ایک ہی جیسی آ جانے چاہیے اس میں یہاں پر آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ یہ یہاں پر اس کا سٹارٹ اور اینڈ ایک ہی جگہ پر ہو اور بالکل درمیان میں بالکل اس کی کٹنگ کر دینا ہے سلائی کو نہیں کٹنا جہاں تک سلائی کا اینڈ ہے وہاں تک ہم نے اس کو کٹ دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے واپس کپڑا ڈال دینا ہے دوسری طرف ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا تو اس کے اندر سے ہم نے کپڑا گزار دیا ہے تو یہ اس کا فرنٹ سائٹ آ جائے گا اور بیک سائٹ پر اس کا جو کپڑا ہے وہ چلا گیا ہے ٹھیک یہ اس کو چترہ ہم پریس کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس بالکل زبردست آ جائے گا یا اس کی پریسنگ زبردست کرنی چاہیے تاکہ جب اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے تو اس میں کوئی پروبلم نہ آئے ٹھیک ہے اگر آپ وہ دوسری طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں وہ طریقہ بھی آپ کو سکھا دوں گا اس میں اور دوسرے طریقے میں بہت توڑا سا فرق ہے ہر کسی کی اپنی پی پسندیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ طریقے بھی آپ سیکھ لیں تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں میں وہ بھی سکھا دوں گا ٹھیک ہے ویسے میں اس ویڈیو میں توڑی اس کی انٹرکشن آپ سے کروا دوں گا اگر آپ کو پھر وہ پسند ہو تو میں وہ بھی بنا دوں گا تو یہاں پر اس کی پریسنگ ہو چکی ہے اس پر آپ دو طرح کی سلائی لگا سکتے ہیں ایک اوپر سے اور ایک نیچے سے لیکن ہم یہاں پر اس کی سلائی جو ہے اس کے نیچے لائے گائیں گے تاکہ یہ نظر نہ آئے دوسرے طریقے سے آپ اس کے اوپر بھی سلائی لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم سلائی سٹارٹ کریں گے اور اس کے جہاں پر یہ ہمارا کپڑا پڑا ہوا ہے اس سے نیچے ہم نے یہاں پر اس کی سلائی لگا دینی ہے تاکہ یہ سلائی نظر نہ آئے اور جو کپڑا ہم نے پریس کیا ہوا ہے اس سلائی سے وہ والا یہاں پر اس کی پکڑا جائے گی اور یہ پھر مسئلہ پیدا نہیں کرے گا یعنی واپس فرنٹ کی طرف یہ کپڑا نہیں آئے گا اس سلائی کی بدلت بہت اتیاد سے آپ نے یہ سلائی لگا دینی ہے کیونکہ یہ کمیز کا فرنٹ سائڈ ہے تو یہ سلائی آپ کی اچھیا جانی چاہیے یہاں پر اس کو پکڑا کر دینا ہے تاکہ یہ نہ کھلے یہ ہم نے اس کو ہاں پر پکڑا کر دیئے اس کے داگے چتری کاٹ لیں گے تاکہ اس کی صفائی قائم رہے ہیں یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہے تو اس کے اوپر بھی سلائی لگا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ یہ پاکٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سلائی ہوئی ہے بلکل کنکر سلائی لگی ہوئے ہیں جبکہ وہ پچھلے جو میں بنا رہا ہوں تو اس میں ہمارے ساتھ جو سلائی ہے وہ اس کے نیچے لگی ہوئی ہے اس پاکٹ میں اور دوسرے پاکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ کیا ڈیفرنس ہے صحیح ہے یہ میں آپ کو اینڈ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دو طریقے پاکٹ ہے ایک یہ والا ہے ایک دوسرا والا تھا یہاں پر آپ نے حضرت ضرورت جتنی آپ کو پاکٹ چاہیے بڑی چاہیے چھوٹے چاہیے تو یہاں پر آپ نے اس کو فائنل کر دینا ہے جہاں تک اس کی سلائی ہے یہ اب اکرم پڑا ہوا ہے تو یہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کر دینا ہے اس سٹارٹ میں اس سلائی کو پکا کر دینا ہے تاکہ یہ نہ کھلے اب جتنی پاکٹ آپ کو چاہیے تو اتنی لمبائی اور اتنی چوڑائی آپ یہاں پر اس کی رکھ سکتے ہیں میں اپنے حضرت ضرورت یہاں پر سلائی لگا رہا ہوں پاکٹ کی آپ اپنے حضرت ضرورت سلائی لگا لے اگر بڑی چاہیے تو زیادہ اپنے سلائی چھوٹ دینا ہے اگر کم چاہیے تو پھر کم میں آپ کو پندرہ انچ کا کپڑا اور تقریبا سات آٹھ کی لوزنگ کا کپڑا اس لئے سجسٹ کر رہا تھا تاکہ یہاں پر آپ کے ساتھ من پسند جو پاکٹ ہے وہ آ سکے بعد میں آپ نے اس کپڑے کو ہٹا دینا ہے ایزی آ جائے گا بلکل آسان طریقہ ہے یہاں پر ہم ایک سٹا کپڑائی سے ہٹا رہے ہیں یہ ہماری پاکٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے دیکھیں اس کی کتنی پیاری فینشنگ آئی ہے یہ ہمارا پاکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت ہی حسان طریقہ ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے سیکھ دیا ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا یہ میں ویسے ہی رف کپڑے میں بنا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی بار بار فرمائش آ رہی تھی تو اس وجہ سے مجھے یہ پیس میں ہی بنانا پڑا دیکھیں کتنا خوبصورت پاکٹ بن چکا ہے اس کی سلائی اور دوسری والی کی سلائی میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ جس پاکٹ میں میں نے ہاتھ ڈالا تھا تو اس کی صفائی بنیزبت یہ اوپر والا جو ہے اس سے زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر آپ اوپر والے کو دیکھ لیتے تو وہاں پر آپ کو اس کی نیچے والا کپڑا نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں نہیں